بسم اللہ الرحمن الرحیم تھابت کیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو زمین کی تہہ سے بھی نکال سکتے ہیں اور آج جو ڈیویلپمنٹ سامنی آئی ہے پوری دنیا حیران ہے کہ جو کام یورپ نہ کر سکا ایون کہ امریکہ نہ کر سکا کیسے ترکی نے بغیر کسی خوف ڈر کے کر دکھایا ہے آج حقیقی ٹی وی آپ کو کلیر بتانے جا رہا ہے کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے اور ترکی کے تباک ان فضائی حمروں میں اب تک کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ حقیقی ٹی وی نے آپ کو اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے تیب اردگان نے ایک غصہ سے بھرپور اعلان کیا کہ ترکیوں کو مارنے والا چاہے جس ملک میں بھی چھپ جائے وہ انہیں ہر قیمت پر ڈھونڈ نکالے گا اور پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے گا جس طرح ترک ایر فورس نے شام اور عراق میں امریکہ کے پیسوں پر پلنے والے کورد دہشت گردل کو مارا ہے کمال کی سٹریٹیجی تھی تیب اردگان کی لیکن آج جو بہت بڑی خبر حقیقی ٹی وی آپ کو دینے جا رہا ہے انتہائی بھیانک اور تباہ کن ہے اصل میں آج ہوا کیا ہے ترکی ایر فورس نے پہلی مرتبہ روسی فوجی اڈے کو اڑا کر رکھ دیا ہے ترکی نے واضح اعلان کیا ہے کہ ان کے دشمن چاہے کسی بھی ملک میں ہوں وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے آپ اندازہ لگائیں تیب اردگان کیا کمال کے شخص ہیں اصل میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے دشمن اپنی جان بچانے کے لیے روسی فوجی اڈے میں چھپ گئے نہ تو انہوں نے روسی رابطہ کیا کہ اوہو جی پلیز آپ لوگ ہمارے دشمن ہمیں واپس کر دیں بلکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ روسی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی روسی بیس پر حملہ کر کے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کیا اچھا آپ یہ دیکھئے اس وقت ترک ایر فورس کے حملوں میں دو سو پچاس سزائے دیشتگرد حلاق ہو چکے ہیں اصل میں انہوں نے اتنے بیانک حملے کیے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دی ہو اس ساری سنتحال میں آپ ایمیجن کیجئے اصل میں ترکی نے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ خبردار کبھی بھی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہونا ورنہ آپ کا بھی یہی حشر ہوگا جو اس وقت انہوں نے امریکہ کے قرائے کے غنڈو کا کیا ہے ایون کہ آج اس طرح انہوں نے روسی فوجی اڈے پر بمباری کی ہے اس سے ہوا کیا پوری دنیا کو ریلائز ہوا کہ تیبردگان اس وقت اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ بھول جاؤ کہ اب ترکی کسی کے سامنے جھکے گا تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوستے اپنے خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ